مجلسی فلو لیڈر اکبر الدین اویسی نے اویسی سکول آف ایکسلنس نشی مندگر برانچ میں اس سال اپنے امتحانات میں کامیاب ہونے والے طلبہ میں سسی سی سیٹیفیکٹس کی تقسیم کیس رویڈ ڈیٹیکٹیف انسپیکٹر فلکنما پی ایس نے گشتی عملے کے ساتھ سائبر کرائم بیداری پروگرام محیم چلائی یہ پروگرام ناغولہ بندہ زیتون ہوتل اور انچن بولی ایکس روڈ پر چلایا گیا تلنگانے کے وزیر آئی ٹی وہ بلدی نظم ناسک کیٹی راماراؤ نے کہا ریاست کو کوویٹ کے بعد کی دنیا میں اُبھرتے ہوئے موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار رہنا چاہیے بینک آف انڈیا تلنگانہ زون نے کسٹمر آؤٹ ریچ پروگرام کا کیا انقاط جس میں ایگزیکیٹیف ڈائریکٹر مونکہ کالیا مہمانی خصوصی حضور آباد کی بی جے پی کے رکن اسمبلی اٹالا راجندر نے چیف منسٹر کے چندر شکھ روپر کی تنقید کہ وہ پینتالیس دنوں تک دھان کی خریدی کے بغیر ریاستی کسانوں کی تکالیف کے لیے غیر ذمہ دارانہ ہے شہر ہیدربات میں سڑکوں پر کچھرہ جلانے والوں کو جرمانے آئید کیے جا رہے چندہ نگر کے جیچ ایم سی کے حکام نے ایک فوٹ کوٹ کے مالی کو دس ہزار روپر جرمانہ کیا آئید تہوار کے موسم میں اضافی رش کو دور کرنے کے لیے ساؤتھ سنٹرل ریلوے ہیدربات اور بیکنیر کے درمیان خصوصی ٹرینی چلائے گی ٹرین نمبر 07037 ہیدربات سے گیارہ بچ کر پچاس منٹ پر روانہ اور دو بچے پینتیس منٹ پر بیکنیر پہنچے گی سی پی آئی کے خومی سیکرٹری کے نارانہ نے بی جے پی حکومت کے تین فارم خوانین کو واپس لینے کے فیصلے کا کیا خیر مقتم اور کسانوں کو مرکز کو ان کے مطالبات پر توجہ دلانے میں کامیابی پر ڈی مبارک بات خلیج بنگال میں کم دباؤ کے علاقے کی وجہ سے شہر میں جمعہ کو صبح صویرے بارش کے چند چھیٹے پڑے محکومی موسمیات نے ہیدرباد شہر اور چند دیگر ازلہ کے لیے دو دن کا یلو آلرٹ کیا جاری کانگریس پارٹی کے ریاستی یونٹ نے مرکزی حکومت کے فارم خوانین کو واپس لینے کے فیصلے پر خوشی کا کیا اظہار اور اسے ملک بھر کے کسانوں کی جیت دیا قرار ٹی پی سی سی کے صدر ایر اونت ریڈی نے کہا یہ ملک کی ایک تارقی فتح اور موقع ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے برک کا برک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ چالی رہے گا جرمنٹن ہسپیٹل اورٹوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفایاب انعامیافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر اورٹوپیڈک سرجن ایڈوانس آپریشن تھیٹر آئی سی یو ڈیجیٹل ایکس ری لیبوریٹری فیزیو تھرپی فارمسی شیرنگ اور پرائیویٹ رومز لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینکولوجسٹ کی خدمات حاصل واجبی فیز اور مکمین سہولیات سے ہزاروں مطمئن ایمبلن سے آ راستہ جرمنٹن اورٹوپیڈک ہسپیٹل پیلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور حیدر نیو سنسٹی ڈیولپرز کی ایک اور پیشکش جہانگیر پیٹ درگاہ کی دامن میں عبادی کے بیچ و بیچ تمام سہولتوں سے آ راستہ ائرپورٹ سے صرف بیس منٹ ڈرائیف پر ایل بی پریساد آئی ہسپیٹل اور ناٹ کو فارما کے خریب گھر بنتا ہے ارادوں سے اور آپ کی ارادوں کو پورا کریں نیو سنسٹی ڈیولپرز تو جلدی آئیے اور اپنا پلوٹ بک کروائیے نیو سنسٹی ڈیولپرز اپوزیٹ چوائس فنکشن ہال چندرین گھٹا بڑھلا گھڑا ہیتربار کانٹیکٹ نمبر نائن ایک فور ایٹ ون ایٹ ڈبل سیون ایٹ زیرو اور سکس تری زیرو تری سیون ون زیرو ڈبل ایٹ ٹو پر کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مختب ہے بڑھتے ہیں مزید خبروں کے جانے مجلس اتحاد المسلمین کے فلو لیڈر وہ چندرین گھٹا کے رکنے سمبلی اکبر الدین اویسی نے آج اویسی سکول آف ایکسلنس نشیمن نگر برانچ میں اس سال اپنے امتحانات میں کامیاب ہونے والے طلبہ میں ایس ای سی سیٹیفیکٹس تقسیم کھیے اس معاقے پر انہوں نے طلبہ سے خطاب بھی کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ جس کے پاس علم نہیں وہ غریب ہے جس کے پاس علم ہے وہ امیر ہے اس بات کو یاد رکھو دیکھئے مجلسی فلو لیڈر اکبر الدین اویسی کا اس زمن میں کیا کہنا ہے ایک ایسی دولت ہے جو جتنا تو پھر بھی خمر نہیں ہوتی وہ دولت میں نے آپ کو دی ہے اور وہ دولت علم کی دولت علم کی دولت جس کے پاس علم نہیں وہ غریب ہے جس کے پاس علم ہے وہ امیر ہے اس بات کو یاد رکھو آنکھ سے آنکھ بری نہیں ہے دنیا کے سب سے بڑی دولت ہے اور وہ دولت علم کی دولت ہے اور یہ دولت ایسی دولت ہے کہ چاہے جتنا تعصیم کرو جتنا تعصیم کرو یہ سکم نہیں ہوتی ہے اور بڑھتے جاتی ہے اور بڑھتے جاتی ہے وہت بڑی دولت نے آپ کے بعد اس دولت کا صحیح فلک نما پولیس کی جانب سے اویننس پروگرام مناخت کیا گیا جس میں آن لائن فروڈ سے خوشیہ رہنے کی عوام کو مشورے دیئے گئے فلک نما پی ایس کے ڈی آئی کیس روی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے عوام کو اس اویننس پروگرام کے بارے میں میسج دیا آئی ٹی کے وزیر کیٹیرہ مارون نے کہا ہے کہ ریاست کو کوویٹ کے بعد کی دنیا میں اُبھرتے ہوئے محافظ سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار رہنا چاہیے آئی ٹی اور انڈسٹریز کے فرنٹ لائن افسران کی ایک مشتری کا جائزہ میڈنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جبکہ کوویٹ وبائی بیماری نے دنیا کو کئی تاریخوں سے متاثر کیا اس نے ہندوستان جیسے ممالک کے لیے بھی کئی مواقع کھولے ہیں تلنگانہ جیسی ترقی پسند ریاستوں کو مواقع حاصل کرنے میں فائدہ ہے ہمیں اس مضبط ایمیج کو استوار کرنا ہے جو تلنگانہ نے گزشتہ سات سالوں میں ای او ڈی بی کی آلہ درجہ بندی کے ذریعے اور مارک کی سرمایہ کاری کو راقب کرنے کے ذریعے بنایا ہے رون نے کہا ہے کہ نئی سرمایہ کاری کو راقب کرنا اہم ہے کیونکہ یہ لاکھوں مقامی نوجوانوں کو روزگار فراہم کرتا ہے کیٹیا نے محکموں کے فرنٹ لائن عہدداروں کو ہدایت دی کہ وہ ممکنہ تاؤن کے لیے سنتی اداروں کی نشاندہ ہی کریں اور سرمایہ کاروں کو راقب کرنے کے لیے سیکٹر سے متعلق تقریبات کا انخاط کریں بینک آف انڈیا تلنگانہ زون نے کسٹمر آوٹ ریج پروگرام کا انخاط کیا جس میں ایگزوکیٹف ڈائریکٹر مونکہ کالیا مہمان خصوصی تھی اس نے بینک کے کچھ آلہ خرض دہندگان کو خرض کی منظوری کے خطورت سوپے انہوں نے کہا کہ بینک نے دوہزار اکیس کی جولائی تا ستمبر سے ماہی کے دوران 99.86 فیصد کی شرح نمو کے ساتھ ایک ہزار پچاس کروڑ روپے کا منافع کمایا ہے انہوں نے کہا کہ تیزی سے ترقی حاصل کرنے کے لیے بینک کے پاس طاقتور رسک مانجمنٹ سسٹم اور پولیسیاں ہیں مونکہ نے کہا کہ بینک بنیادی طور پر خوردہ زراعت اور ایم ایس ایم ای شعبوں میں توجہ مرکوز کر رہا انہوں نے کہا کہ بینک نے گھر اور کار خرصوں پر سوت کو بالترتی بچھے اشاریہ پانچ فیصد اور چھے اشاریہ پچاسی فیصد کر دیا ہے یہ مرکزی حکومت کے پروگراموں کے نفاظ میں صرف احرست ہے بینک کے جنوبی علاقے کے جی ایم ایم این جی ایس بی روئی تلنگانہ زونل مانیجر ایس او بہارہ اور عملہ نے شرکت کی حضور عباد کے بی جی پی کے رکن اسمبلی ایٹالا راجندن نے چیف فرمینسٹر کے چندر شیخ رو پر تنقید کی کہ وہ پہنٹالیس دنوں تک دھانٹ کی خریداری کے بقیر ریاستی کسانوں کی تک کالیف کیلئے قیر ذمہ دارانہ ہے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے نشاندہ ہی کی کہ ٹیارس اور مہا دھنہ مرکز کے خلاف جنگ کا آقاس نہیں ہے بلکہ کسیار ان کے خاندان اور ان کی پارٹی کے زوال کا آقاس ہے جس کا تلنگانہ میں کوئی مستقبل نہیں ہوگا ایٹالا راجندن نے کہا ہے کہ مرکز نے موجودہ خریف میں سینٹالیس ایل ایم ٹی چاول کی خریداری پر اتفاق کیا دھان کی خریداری کے عمل میں ہر چیز کی لاغت مرکز برداش کرتا ہے اس کے علاوہ ایف سی آئی کو دیے گئے چاول بھی انہوں نے کہا ہے کہ چیف اینسٹرن نے دعویٰ کیا ہے کہ تلنگانہ واحد ریاست ہے جو مفت پانی بجلی فراہم کر رہی چائم سائنسی زراعت کو اپنا رہی اور دنیا کو بیج برامت کر رہی لیکن وہ رائس میلوں کی صلاحیت کو بڑھانے کی ضرورت پر ماہرین کی تجاویز پر عمل درامت کرنے کے لیے تیار نہیں شہر ہیدرباد میں سڑکوں پر کچھرہ جلانے والوں کو جرمانے آئیت کیے جا رہے چندہ نگر کے جی ایچ ایم سی کے حکام نے ایک فوڈ کورٹ کے مالک کو دس ہزار روپے جرمانہ آئیت کیا کیونکہ اس نے سڑک پر کچھرہ جلایا تھا اسی طرح ایک اور دکاندار کو بھی جرمانہ آئیت کیا گیا ہے علاوہ ازہ اسی علاقے کے ایک اور مخام پر سڑک پر ردی جلانے والے کو دو ہزار فائن ڈالا کیا تہوار کے موسم میں اضافی رش کو دور کرنے کیلئے ساؤتھ سینٹرل ریلوے ہیدرباد اور بیکنیر کے درمیان خصوصی ٹرینیں چلائے گی ٹرین نمبر 07037 ہیدرباد سے گیارہ بچ کر پچاس منٹ پر روانہ ہوگی اور دو پہر دو بچ کر پینتیس منٹ پر بیکنیر پہنچے گی سفر کی تاریخ 23 نومبر ہے ٹرین نمبر 07038 بیکنیر سے شام ساڑھ چار بجے روانہ ہوگی اور صبح گیارہ بجے ہیدرباد پہنچے گی سفر کی تاریخ 20 نومبر ہے راستے میں یہ خصوصی ٹرینیں سکندرباد کامرڈی نظم آباد بسر مڈ کھیڑ ناندیڑ پونہ بسمٹ ہنگولی واشم اکولا ملکپور بوساول نند بار سورت بھروچ وڈوترا احمدباد مہیسانہ بھڑی دھنیرہ میں رکیں گی دونوں سمتوں میں رانی وارہ، ماروار، بنمل، موڈرن، جالور، موکل سر، سمدھاری، لونی، اجودپور، میرٹا روڈ، ناغر اور نوکھا سٹیشن یہ خصوصی ٹرینیں اے سی ٹو ٹائر، اے سی ٹری ٹائر، سلیپر کلاس اور جنرل سیکنڈ کلاس کوچس پر مشتمل ہوں گی اور مکمل طور پر محفوظ خدمات کی طور پر چلیں گی سی پی آئی کے قومی سیکرٹرک کے نارینہ نے جمعے کو بی جے پی حکومت کے تین فارمز خوانین کو واپس لینے کے فیصلے کا خیر مختم کیا اور کسانوں کو مرکز کو ان کے طالبات پر توجہ دلانے میں کامیابی پر مبارک بات پیش کی اسے کسانوں کی تحریک کی ایک بڑی فتح خرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ مرکز نے تحریک کو دبانے کے لیے ہر حربہ عزم آیا لیکن کسانوں نے ایسی تمام کوششوں کو ناکام بنا دیا انہوں نے مرکز پر زور دیا کہ وہ کسانوں کو پچاس لاکھ روپے مافضے کا اعلان کرے جنہوں نے تحریک کے دوران اپنی جانے گوائی ہیں اس سے بی جے پی حکومت کو اپنے گناہوں کو صاف کرنے میں مدد ملے گی انہوں نے تینوں فارمز خوانین کو واپس لینے کا فیصلہ لینے کے لیے وزیراعظم نرندر موڈی کا بھی شکریادہ کیا خلیج بنگال میں کم دباؤ کی علاقے کی وجہ سے شہر میں جمعیکوں صبح صویرے بارش کے چند چھیٹے پڑے ہندوستانی محکمی موسمیات میں حیدرباد شہر اور چند دیگر ازلا کے لیے دو دن کا یلو آلٹ چاری کیا ہے شہر کے کئی علاقوں بشمل سرونگر، حیاتنگر، اپل اور بہدرپورا میں دو اشاریہ آٹھ میلی میٹر تک ہلکی بارش ہوئی سید آباد میں صبح سب سے زیادہ تین اشاریہ تین میلی میٹر بارش ہوئی شہر میں زیادہ سے زیادہ درچہ حرارت چوبیس اشاریہ دو ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا جبکہ کم سے کم درچہ حرارت بائیس اڈگری سیلسیس رہا آئی ایم ڈی ایج کے مطابق شہر مزید چند دنوں تک گھنے بادلوں کی لپیٹ سے لطف اندوز ہوتا رہے گا تیلنگانہ سٹیٹ ڈیولپمنٹ پلاننگ سوسائٹی کی پیش گوئی کے مطابق شہر کے بیشتر حصوں میں جمعہ کو دو اشاریہ پانچ میلی میٹر تک بارش ہوئی اس دوران کئی ازلا میں ہلکی سے درمیانی بارش بھی ہو رہی جمعہ کو سوریا پیٹ رنگا رڈی ناغر کنول اور نل گنڈا سمیت ازلا میں پانچ اشاریہ آٹھ میلی میٹر تک بارش ہوئی سوریا پیٹ کی تونگا تورتی میں سب سے زیادہ آٹھ اشاریہ تین میلی میٹر بارش ہوئی کانگریس پارٹی کی ریاستی یونٹ نے مرکزی حکومت کے فارمخوانین کو واپس لینے کے فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا اور اسے ملک بھر کے کسانوں کی جیت خراتیا ٹی پی سی سی کے صدر اے ریون ترڈی نے کہا ہے کہ یہ ملک کی ایک تاریخی فتح ہے اور موقع ہے انہوں نے کہا ہے کہ بی جے بھی حکومت نے کسانوں کے احتجاج کو دبانے کی کوشش کی لیکن آخر کار اسے ان کے مطالبات پر کاندھر نہ پڑا ریون ترڈی نے کہا ہے کہ کسانوں کی یہ جیت مرکزی حکومت کے خلاف لڑنے میں دوسرے شعبوں کے لیے ایک تحریک کے طور پر کام کرے خوفیہ اطلاع ملنے پر کامیشنر ٹاسک فورس ایسٹ زون ٹیم ہیدرباف سٹینی افزلگنج پولیس سٹیشن کے ساتھ مل کر نیو اسمان کنچ میں واقع گودام پر چھاپا مارا اورڈی چننا ناغراجو نامی ایک شخص کو گرفتار کر لیا جو ممنوع اشیاء جیسے تمباکو مسنوات کی فروخت میں ملوث تھا اور اس کے خبزے سے تقریباً ایک ہزار چار سو پچھتر کلو گرام تمباکو اشیاء ضبط کر لی گئی جس کی کل مالیت ستاون لاکھ سات ہزار چھس سو چالیس روپے بتائی گئی ہے 1475 kg of band chewing tobacco جس کا مارکٹ ویلیو 57 لیک روپیز سے زیادہ ہے اس کا ریکاوری ہوا اور اس سلسلے میں افزلگنج پولیس سٹیشن کے ساتھ ساس فورس والوں نے گوڈاؤن ریڈ کر کے ایک آدمی جس کا نام ہے دی چننا ناغراجو اس کی گرفتاری ہوئی جو بندی مٹا کرنول جلا آندھ پردیش کا رہنے والا ہے اس پورے آپریشن میں ہمارے ڈی سی پی ٹاسک فورس چکرورتی صاحب کے لیڈرشپ میں ان کے آفیسر کے بھی سوبہ راؤ انسپیکٹر آف پولیس اور سب انسپیکٹر آفیسر سی بینکٹیش گوڑند سوامی جی سری نیواز ریڈی پی واسودیو ایس جون ٹاسک فورس کی پوری ٹیم اور ساتھ میں ایم رویندہ ریڈی انسپیکٹر آف پولیس افزل گنج یہ لوگ بہت اچھا کام کیے ہیں اس موقع پہ میڈیا اور پریس کے طرف سے پبلک کو ہمیں ایک اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ بینڈ ٹوبیکو گانجا اس طرح کے آئیٹم کے بارے میں اگر کوئی انفرمیشن آپ کو ہے تو واتس ایپ میسیج دوارہ 949-0616-555 اس پر واتس ایپ یا کال کر کے آپ انفرمیشن دے سکتے ہیں آپ کا آئیڈنٹیٹی آپ کا نیم وہ سیکریسی ہم لوگ مینٹین کریں گے تھانکیو سو مچ ناظرین وقت تو چلے ایک چھوٹے سے برک کا برک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ چاری رہے گا لیل اسٹیٹ کی دنیا میں پہلی بار ڈائیمنڈ کنسٹرکشنس ایڈ ڈیولپرز کی فکریہ پیشکش ہنڈڈ سکوار یارڈز کی خریداری پر ریزیسٹری مفت پائیں یہ پیشکش مہدوب ہے جے پی ڈائیمنڈ ہیلز فیز ون کی شاندار کامیابی کے بعد ڈائیمنڈ کنسٹرکشنس ایڈ ڈیولپرز کی چیئرمین ہاپیز محمد جعفر کی ایک اور مائناز پیشکش فیز ٹو اور فیز ٹری ہنڈڈ سکوار یارڈز پلوٹ چار لاکھ اور پانچ لاکھ میں دستیاب ہے جہاگیر پیل دکا کے داون میں وہ کابلے رہائی شعبادی سے متصل ایلیکٹریسٹی، وارٹرپ، بیٹی روڈز، پارک، فوٹ بات، آٹی سی بس، شجرکاری اور مسجد کی سہوڑیت کے ساتھ گرام پنچائت اپروفڈ لے آؤٹ، کلیر ٹائٹل، سپورٹ ریزیسٹریشن، گیٹرڈ کمینٹی، کتھوور منڈل شمشاباد ائرپورٹ سے بہز پچیس منٹ کی دوری پر بکیں جاری ہے جلد از جلد ربط پیدا کریں آخر میں پھر ایک بان اصر سرخیوں پر مجلسی فلو لیڈر اکبر الدین اویسی نے اویسی سکول آف ایکسلنس نشیمن نگر برانچ میں اس سال اپنے امتحانات میں کامیاب ہونے والے طلبہ میں سسی سی سیٹیفیکٹس کی تقسیم کیس روی ڈیٹیکٹیف انسپیکٹر فلکنما پی ایس نے گشتی عملے کے ساتھ سائبر کرائم بیداری پروگرام مہیم چلائی یہ پروگرام ناغولہ بندہ زیتون ہوتل اور انچن بولی ایکس روڈ پر چلایا گیا تلنگانہ کے وزیر آئی ٹی وہ بلدی نظم نسک کیٹی راماراؤ نے کہا ریاست کو کوویٹ کے بعد کی دنیا میں اُبھرتے ہوئے موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار رہنا چاہیے بینک آف انڈیا تلنگانہ زون نے کسٹمر آؤٹ ریچ پروگرام کا کیا انقاط جس میں ایگزیکٹیف ڈائریکٹر مونکا کالیا مہمانی خصوصی حضور آباد کے بی جے پی کے رکن اسمبلی اٹالا راجندر نے چیف منسٹر کے چندر شکھ روپر کی تنقید کہ وہ پینتالیس دنوں تک دھان کی خریدی کے بغیر ریاستی کسانوں کی تکالیف کے لیے غیر ذمہ دارانہ ہے شہر ہیدربات میں سڑکوں پر کچھرا جلانے والوں کو جرمانے آئیت کیے جا رہے چندہ نگر کے جیچ ایم سی کے حکام نے ایک فوٹ کورٹ کے مالی کو دس ہزار روپر جرمانہ کیا آئیت تہوار کے موسم میں اضافی رشت کو دور کرنے کے لیے ساؤتھ سنٹرل ریلوے ہیدربات اور بیکنیر کے درمیان خصوصی ٹرینی چلائے گی ٹرین نمبر 07037 ہیدربات سے 11 بچ کر 50 منٹ پر روانہ اور 2 بچے 35 منٹ پر بیکنیر پہنچے گی سی پی آئی کے خومی سیکرٹری کے نارانہ نے بی جے پی حکومت کے تین فارم خوانین کو واپس لینے کے فیصلے کا کیا خیر مقتم اور کسانوں کو مرکز کو ان کے مطالبات پر توجہ دلانے میں کامیابی پر ڈی مبارک بات خلیج بنگال میں کم دباؤ کے علاقے کی وجہ سے شہر میں جمعہ کو صبح صویرے بارش کے چند چھیٹے پڑے محکمی موسمیات نے ہیدرباد شہر اور چند دیگر ازلہ کے لیے دو دن کا یلو آلٹ کیا جاری کانگریس پارٹی کے ریاستی یونٹ نے مرکزی حکومت کے فارم خوانین کو واپس لینے کے فیصلے پر خوشی کا کیا اظہار اور اسے ملک بھر کے کسانوں کی جیت دیا قرار ٹی پی سی سی کے صدر ایر اونت ریڈی نے کہا یہ ملک کی ایک تارقی فتح اور موقع اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے